اسلام علیکم بیورز آج کچھ خبریں ہائی لائٹ گئی ہیں میرے آفس نے لاہور لڑکانہ سے بڑا دار دیا پھر کیا ہوا ایک درمیانے درجے کے کاروباری خاندان کا آئے گا لڑکا پکڑا جاؤ لگنا اس کے جونئرز میں بلگریہ تھے گو ریٹائیڈ اس کے بعد پھر جانب غلام جی لینے اس وقت کنجاب کے درستہ درستہ کے گوہنر کے اس لڑکے کوٹ ہے اس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا نہ ہوئی ایسی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بیٹائی اور وہ آدمی چار بار وزیراعظم جا چکا اب آپ کہیں گے چار بار کیوں کہہ رہا ہوں میں چوتھی بار جب شہباز شریف تو وہ بھی پراکسی تھی نماز شریف پنجاب پہ قبضہ یقین ہی نہیں آتا یہ تو رنجیت سنگھ کا بھی ڈاکوٹ کو گھریا ہے ہمیں رنجیت سنگھ قابل آ دی تھا وہ سیلف میں اینا آ دی تھا اچھا تو یہ اب بلاول کی اس کو مدہمتی سیاست کہلیں والد مفاہمتی کریں گے کیا ہوگا میں نہیں جانتا کیونکہ میرا انٹریسٹ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا کیا بنتا ہے تو پی ٹی آئی کا کیا بنتا ہے تو نونگلی کا کیا بنتا ہے کتن میں میرا جو ہے نا کنسرن وہ یہ ہے کہ میرے ملک کا ان پچیس کروڑ چوبیس کروڑ جتنے بھی ہیں ان لوگوں پر کیا بنتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کرزوں کی میں جب دیکھتا ہوں پاکستانی پاسپورٹ نچلے ترین درجے سے یہ تین دو اس سے بتر ہیں دنیا تو آپ اندازہ لگاؤ باقی کیا رہ گیا ملک کیسا ہے آئی پی پی بجری ہر ایک کا پرابلم ہے کوئی ایک چیز نہیں جو ہم نے دنیا کو دی ہو سوارا کچھ وہاں سے آتا ہے اچھا ہم میں چونکہ ہر چیز کی کمی ہے بھائی چارے کی کمی ہے ہمارے پاس ڈپلاومسی کی کمی ہے ہمارے پاس خوشحالی کی کمی ہے ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے ہم کہنا ہے کچھ معاملات میں آپ تھوڑے بہتر ہوں لیکن کیا بہتر ہیں دنیا کی سب سے بڑی ڈموکریسی والا حال تو کوئی نہیں ہے ہم تو نسبتاً بہت چھوٹا ملک ہے ہم سارے ہم ہم سب کا ڈی این اے ایک ہے ہم سب کی تاریخ کے ایک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں صدیہ ہم نے کٹھے گزاری ہیں اور یہ آپ کی لیڈرشپ آپ کو بہکاتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا تھا جو ہندووں کے ساتھ یا باقی اقلیتوں کے ساتھ ہوتا تھا یہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں خدا تاباس تھا اور اس کے لیے میں ایک آرگومنٹ دیا کرتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ بھائی اگر دو ہزار دس میں بیس میں تئیس میں پھر تیس میں جو آئے گا انشاءاللہ اس میں اگر ہمارے حکمران ہمیں اس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوٹتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو جو غیر ملکی تھے ان کے اور ہمارے درمیان صرف قدر مشترک جس کا حمل عزام دیا جاتا ہے وہ ہے کہ جی وہ بھی مسلمان تھے او بھائی ہمارے اپنے ہمیں لوٹنے سے باز نہیں آتے تو جو غیر ملکی حملہ اور حکمران خاندان تھے ان کے ہم چچے لگتے تھے یا بھائی لگتے تھے یہی حال کبھی سکھ کا ہمارے محاورے دیکھیں دو وقت کی رکھی سکھی اندازہ لگا ایک اور محاورہ سنگی جس کی کوٹھی دانے اس کے کملے بھی سے آنے یہ کلچر ہے ہمارا پیٹ میں پڑا چارہ کودنے لگا بچارہ دو وقت کی روٹی یہ محاورہ ہے ہمارا بھائی لیکن آپ کے ہاں اور طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اور طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے باقی رہ گئی یہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے سب سے بڑی دنیا کی ڈماؤکریٹی اور ہمیں بھی کوئی ایسی کام نہیں یہی ہے وہ تمہارا اپنا تو کھیل ہی کوئی نہیں کیرم بورٹ سے لے کے لڈو تک لان ٹینس سے لے کے ٹیبل ٹینس تک اب مجھے بتاؤ کوئی محذب کھیل ہے برے سگیر کا اپنا کوئی ایک بتائیں ملے ان کے کھیل وہ چلے گئے ان کی یادوں کا جپے مار کے بیٹھیں ان کی دی ہوئی جمہوریت چاٹ رہے ہیں ان کی آدھیا ہوا کرکٹ چاٹ رہے ہیں مجھے بہت رنج ہوتا ہے پاکستانیز اور انڈینز ممون لڑکیوں نے گال رنگے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح چیخ دار کیا ہی ہے کرکٹرز سنگرز یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایکٹرز یہ اینٹرٹینرز ہوتے ہیں اور ہم جیسے ملکوں میں اینٹرٹینمنٹ بہن ہونی چاہیے شرمانی چاہیے اپنے سائز کے مطابق دنیا میں اگر آپ کا سٹیٹس نہیں ہے تو آپ کون ہو آپ کیا ہو باقی بڑھ کے ہیں مارتے رہا دھوکہ ہے خود کو دے رہے ہو تب بھی غلط ہے اپنے عوام کو دے رہے ہو تب بھی غلط ہے اب ایک لاکھ تیس ہزار تمہیں بہت تم نے کیا کرنا ہے یہی حال ہمارا ہے ورلڈ کپ ہمیں بھی ایوگار ملا تھا کونسی توپ چل گئی بھئی پاکستان میں میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کو ورلڈ کپ ملایا تو اس کے نتیجے میں کوئی بھوک بے روزگاری ختم ہو گئی تھی شرخان کی یعنی لیٹرسی ریٹ ایڈوکیشن بڑھ گئی تھی نہیں اس ملک میں ڈسپلن آ گیا تھا نہیں رشوت حرام یہ سارا ختم ہو گئے تھا نہیں لیڈرسیپ کا میار بہتر ہو گئے تھا نہیں مت چاٹو اس طرح کی باتیں لیکن ہم میں وہی بات کر رہا ہوں ڈی اے نہیں کی ہم خدا جان لے نسل در نسل وہی رویہ بارہ رابطہ کرنے کا شکریہ